ایک ایل حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تم لوگاں حضور کرے تھے رسول اللہ کرے تھے رسول اللہ کرے تھے جو رسول تیرے تو وہ کرتا رسول گیارہ شادیاں کرے تھے کر کے تو بتا رسول پہ چھے وقت کی نماز فرض تھی تو بھی فرض کر کے بتا میں بلا تو رسول جو کرے وہ کرتا تو ایک کام کر بولے کیا رسول جیسا کلمہ پڑھتے تھے ویسا پڑھ لے بلا ان لوگ کی حماقت دینا ہم حضور کے جیسے ہم ہم حضور کے جیسے ہم حضور کے جیسے آئے پاک تیرا کلمہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول آئندہ سے ایسا نکو پڑھ جو رسول پڑھے تھے وہ اچھ پڑھ رسول اللہ کا کلمہ کہا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اور اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بھی بول لیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ خیدے کے ساتھ پڑھ لیا تو انہیں کافر ہو جاتا کافر ہو جاتا کیونکہ بے شک میں اللہ کا رسول ہیں اس کا ترجمہ آپ اللہ کے رسول ہیں اے لے تو نبی جیسا کلمہ پڑھے تو ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز کیا پڑھ سکتا نماز وہ پڑھ جیسے نبی ہم کو پڑھوانا چاہتے تھے نبی جیسے پڑھے وہ ایسی نماز خدا کی غزم ہم نہیں پڑھ سکتے نبی ہم کو جیسا پڑھوانا چاہتے تھے ہم وہ ایسا پڑھ سکتے بعض بات تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہل حدیثوں کے ایک صاحب زور زور سنگلیہ ہی لا رکھے یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو اور یہ انگلی تھوڑا خم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رو کہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں کیوں بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا بھئی کیوں انگلی توڑ دے گا یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے انگلی کو توڑ دے گا حدیث میں ہے نا اس وجہ سے وہ کر رہا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاکت ہے وعن سعادی بن بیوکاس رضی اللہ تعالیٰ نو قال مرن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عدو بی اسفعیہ فقال احید احید وعشا رب السبب رواہو عبود دعوت فی کتاب صلی اللہ حضرت امام عبید عود حضرت سعادی بن بیوکاس حضرت سعادی بن بیوکاس فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں بلیاں ہلا رہا تھا کہ ایسے بتاؤں میں آپ کو ایسے بتاؤں گا یہ دونوں بھی ایسے دونوں ہلا رہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے مرن علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے دیکھا کہ میں نماز میں تحیات میں دونوں ہلا رہا تھا اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑھے گا اس کو بہت بہت پڑھے گا زبرزیر نہ ہو تو کیا پڑھے گا اس کو ارے پوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے اب وہ احید احید ارے ایک کر لے اللہ کے بندے ایک کر لے یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے یعنی واشارہ بھی سباب یہ سباب انگلی دینے آتے ہیں یہ ہلا یہ ہلا تو حدیث دیکھئے مرہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عدعو بے اسبعیہ میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے وانا عدعو بے اسبعیہ وہاں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت یہ ساتھ یہ مرہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عدعو بے اسبعیہ میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا کونسی دعا جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلی ہوگی ہر کار یہ ثابت ہے حدیث کہا احید احید ایک انگلی ہلا وہ ایک انگلی کب تک ہلائیں گیا اتہیہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجئے ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے اور دونوں انگلیاں ایک انگلی ہلایا اور ترپن پر گرا لگائی ہے یہ حدیث ہے وہ کہہ رہا انگلی توڑ دینے کا چیچ ہے رب انگلی توڑ دینے